پیارے دوستو حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا آپ کی ایک شاگیر تھا جو باقائی تھا آپ کی درس سننے آتی تھی نہایت ہی عبادت گزار تھی اس بیچاری کا خاوند جوانی میں ہی چل بسا اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے اگر میں دوسرا نکاح کرلوں گی تو مجھے تو دوسرا شوہر مل جائے گا لیکن میرے بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے یہی میں سہارا سہی لہٰذا اس عظیم ماں نے یہ سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی وہ ماں گھر میں بچے کا پورا خیال لگتی تھی جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہوتی ارتی ہوئی جوانی بھی تھی اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر کی جوانی ویرانی ہو جاتی ہے پیارے دوستو وہ بچہ اپنی جوانی کی رفتار پہ گیا شباب اور شراب کے کام میں مصروف ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا یعنی وہ تو چکنا گڑھا بن گیا وہ اس کو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علی کے پاس لے کر آتی حضرت بھی اس کو کئی کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے مہر لگ گئی ہے اس کے دل پر بیرحال ماں تو آخر ماں ہوتی ہے ماں اسے پیال سے سمجھاتی میرے بیٹے نیک بن جاؤ تمہاری زندگی اچھی ہوگی لیکن وہ تو نہ مانا اور برائی کی طرف راہی بہا عزیز ناظرین کئی سال برائی کی طرف لگ کر اس نوجوان نے اپنی دولت کے ساتھ صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو چکی معاملہ یہاں تکان پہنچا کہ اس میں اٹھنے بیٹنے کی طاقت بھی نہ رہی اور وہ نوجوان بیستر پر پڑ گیا اب اس کو آخرت کا سفر سامنے آنے لگا ماں نے پھر سمجھا بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے اللہ بڑا غفور رحیم ہے وہ تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دے گا کیارے دوستو موت کو سامنے دیکھ کر اس نوجوان کا دل موم پڑ گیا اور اس بار ماں کے سمجھانے پر وہ نوجوان کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں جن کی معافی نہیں ہے ماں نے کہا بیٹا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی سے پوچھ لیتے ہیں آخر کس طرح سے معافی مانگی جائے بیٹے نے کہا ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی سے پڑھوائی ہے یہ سن کر ماں حضرت کے پاس گئی حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا اس لیے قیلولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے ماں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پوچھا کون بولی میں آپ کی شاگردہ ہوں میرا بچہ آخری حالت میں ہیں وہ توبہ کرنا چاہتا ہے آپ میرے گھر تشریف لے چلیں پیارے دوستو حسن بصری رحمت اللہ علی نے سوچا کہ یہ نوجوان فر سے دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا سالوں گزر گئے اس نوجوان پر اب تک تو میری بات اثر نہ کیا اب کیا کرے گی یہ سوچتے ہوئے حسن بصری رحمت اللہ علی اپنی شاگردہ سے کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں میں نہیں آتا ماں نے کہا حسن اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حسن بصری سے پڑھوائیے حسن نے کہا کہ میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں وہ شاگردہ تھی چپ کر چلی گئی بیچاری روتی ہوئی گھر آ گئی بیٹے نے پوچھا کیا ہوا ماں اس نے کہا کہ ایک طرف تیری یہ حالت ہے جسے دیکھ کر میں عذیت میں ہوں اور دوسری طرف حضرت نے بھی انکار کر دیا کیونکہ ان کے سمجھانے پر بھی میرے بچے تو نے ان کی باتوں پر کبھی عمل نہیں کیا اب وہ بھی ہماری بات نہیں سننے یہ بات اس بچے نے سنی تو اس نوجوان کے دل پر گہری چوٹ لگی وہ نوجوان درد اندانہ لحظے میں اپنی ماں سے کہنی لگا ماں میری ایک وسیعت سننی چھے ماں نے کہا بیٹا وہ کیا کہنے لگا ہے تو عجیب وسیعت مگر امی جان میری وسیعت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دھوبٹہ میرے گلے میں ڈالنا میری لاش کو کتے کی طرح سہن میں گھسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے ماں نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیوں کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور اپنے ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا ماں نے کہا بیٹا وہ کیوں ماں مجھے اس سہن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے پیارے دوستو جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاشقی اور اپنی نافرمانیوں پر نادیم ہوتے ہوئے یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی روح قبض ہو گئی ابھی روح نکلی ہی تھی ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازوں پر دستک ہوئی پوچھا کون جواب آیا حسن بسری ہوں کہا حضرت آپ کیسے فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا پروردگار نے فرما جا اے حسن بسری تو میرا کیسا ولی ہے میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے میں سمجھ گیا اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے تیرے بیٹے کی نماز سے جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بسری کھڑا ہے تیرے سامنے اے اللہ تو کتنا قریب ہیں کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے سبحان اللہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے پیارے دوستو کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے دل و دماغ دنیا کی ہماں وہمی چمک دھمک اور رنگ رلیوں سے متاثر نہ ہوتے ہوں نفسانی خواہشات دنیا کی مختلف لذتیں اور پھر شیطانی خیالات انسان کو گھیرے رکھتے ہیں جن کے وجہ سے ولی صفت انسان بھی غفلت کا شکار ہو کر گناہ اور قصور کر بیٹھتا ہے لیکن جب وہ ندامت شرمندگی اور اللہ کے نزدیک جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے تو اپنے کو مجرم اور خطاوار سمجھتا ہے اللہ سے معافی اور بخشس مانگتا ہے اور شرمندگی کے لیے توبہ کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب اور پیارا انسان ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو قرآن مچید میں توبہ اور استغفار کرنے والوں کے لیے صرف معافی بخشس ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و محبت اور اس کے پیار کی بشارت سنائی گئی ہے اشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ وہ سوار جس کی سواری کھانے پانے کے ساتھ کسی چٹیل میدان میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائے جب آنکھ کھلے تو دیکھیں سواری کھڑی ہے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے رہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں آج کے لیے یہی تھا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ